کسان ساتھیوں جب ہم کوئی بھی فصل لگانے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری فصل کا جو اتفادن ہے وہ جادہ سے جادہ آئے لیکن جب فصل کی ہاربیسٹنگ ہوتی ہے اور جب اتفادن نکلتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کچھ گلتیاں کر بیٹھتے ہیں جس کے قارن ہماری فصل کا جو اتفادن ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے بالے ہیں گرمی کے سیزن میں جایت کے موسم میں ہم کونسی فصل لگائیں جس سے ہم کم سمیہ میں کم لاغت میں اتفادن لیں اور جو کھت خالی پڑے ہوتے ہیں گرمی کے موشم میں اور گہوں اور چنے اور مسور کی جو کھتی کرتے ہیں ان کے جو کھت خالی ہو جاتے ہیں ان میں ہم یہی کون سی فصل لگائیں جو کم سمیہ میں ہمیں اچھا اتفادن دے اور ان کی لاغت بھی کم ہو تو آپ ویڈیو میں ان تک بنے رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں گرمی کے سیجن میں سویا بین کی کھیتی ہم کیسے کریں تو کسان ساتھیوں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نائے ہو اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو تو بھئیہ چینل کو سسکرائب جرور کر لیں گھنٹی والے آئیکن کو جرور دبائیں جس سے کہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ کو ملے اور آپ اس کلاب لے سکیں تو کسان ساتھیوں میں ہوں نکل رجک سواغت کرتا ہوں آپ کا آپ کے پسندید یوٹیوب چینل کھیت کسان اور گامے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو کی جو شروعات ہے وہ ہم کرتے ہیں گرمی کے سیجن میں جایات کے موسم میں شویا بین کی کھیتی ہمیں کیسے کرنا چاہیے کون کون سی ساؤدھانی رکھنی چاہیے کون سے خواد اور برک ہمیں اپنی شویا بین کی فشل میں ڈالنا ہے اور کب ہمیں شویا بین کی کھیتی کرنی ہے تو ہم پونٹ ٹو پونٹ اس پر ٹوپک ٹو ٹوپک ہم اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گرمی کے سیجن میں سویا بین کی بوائی کا جو سمیہ ہے وہ کون سا اپیوکت ہے تو کسان ساتھیوں گرمی کے سیجن میں ایدی ہم سویا بین کی کھیتی کرنے جاتے ہیں تو 20 جنوری سے لے کر 30 فروری تک کا جو سمیہ ہوتا ہے وہ سویا بین کی بوائی کے لیے کافی اپیوکت مانا جاتا ہے ایدی آپ اس سمیہ میں کبھی بھی سویا بین کی بوائی اپنے کھیتوں میں کرتے ہیں تو فصل کا جو جرمی نیسن وہ کافی اچھا ہوتا ہے گروہ بھی اچھی ہوتی ہے اور آنگے چل کے فصل کا جوت پاتن ہے وہ بھی زیادہ آتا ہے دوسرا ٹوپک ہے کہ سویا بین کی بوائی کرتے سمیہ ہمیں مٹی کا چین کیسا کرنا چاہیے تو کسان ساتھیوں سویا بین ایک ایسی فصل ہے جو سبھی طرح کی مٹیوں میں ہو جاتی ہے آپ کی کھیت کی مٹی بالو ہی ہو دومت ہو کالی ہو چکنی ہو کسی بھی طرح کی مٹی میں سویا بین کی جو فصل ہے وہ ہو جاتی ہے تو ہم کسی بھی مٹی کا چین کر سکتے ہیں تیسرا جو ٹوپک ہے وہ ہے کھیت کی تیاری کسی بھی فصل سے اچھا اتفادہ نیدی ہمیں لینا ہے تو کھیت کی تیاری بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ مہتپونڈ ٹوپک ہوتا ہے تو کھیت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے ہمیں گہری جتائی کرنی ہوتی ہے تو ہم گہری جتائی کرائیں اس کے بعد میں ہم روٹر بیٹر سے یا ہیرو چلا کر مٹی کو بھرو بھرا کر دیں باریک کر دیں اور ایک بار کلٹی بیٹر چلا کر ہم کھیت کو سم کر دیں ہمیں اپنے کھیت پر اوڑ جا جل کر اسپریے کرنا ہے پاس سو لیٹر پھرتیے کر کے حساب سے جس سے کھیت کی مٹی نیگیٹیو سے پوزیٹیو ہو جائے تو چوتھا جو ٹاپک ہے ہمارا خات پرابندن تو کسان ساتھیوں سویا بین کی فشل کے لیے بیسک ایدی ہم بات کریں خات پرابندن کی تو نائٹوچن فاسپورس اور پروٹیسیم ایسے کچھ مکھ پوشک ترتوی چاہیے ہوتے ہیں اور کچھ سہایک پوشک ترتوی جیسے کی سلپار ہے کیلسیم ہے اور کچھ مایکرو نیوٹینس بھی چاہیے ہوتے ہیں تو کسان ساتھیوں ان سارے پوشک ترتوی کی پورتی کے لیے سویا بین کی فشل میں ہمیں دو سے تین ٹرالی گوبر کی خات ڈالنی چاہیے کمپوشٹ خات ڈالنی چاہیے ایدی کمپوشٹ خات آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک اکڑ میں ایک کونٹل پروم اور ایک کونٹل آپ جیپسم اور ایک کونٹل آپ راک فاسپیٹ یہ ملا کر آپ ایک اکڑ خیت میں فینکیں اور پھر آپ اپنے خیت مار سویا بین کی بوائی کریں تو کسان ساتھیوں اس سے کیا ہوگا کیونکہ جیپسم جب ہم ڈالتے ہیں تو اس میں سلپار اور کیلسیم کی ماترہ ہوتی ہے اور سویا بین کی فشل تیل برگیہ فشل ہوتی ہے تلہنی فشل ہوتی ہے اس کو سلپار کی ماترہ جو ہے وہ کافی زیادہ چاہیے ہوتی ہے پر ہماری کھیت کی مٹیوں میں سلپار اور جو سہیک پوشک ترت میں ان کی جو ماترہ ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں جیپسم کا پیوک کرنا چاہیے اور راک فاسپیڈ میں فاسپورس ہوتا ہے جو ہماری فشلوں کو پودھوں کو مجبوطی پردان کرتا ہے تنہ مجبوط کرتا ہے ساکھایں بڑھاتا ہے جڑوں میں بردھی بکاس کے لیے سائق ہوتا ہے اور مٹی کو ملائم کرنے میں بانڈز ٹوڑنے میں مدد کرتا ہے تو ہمیں اس کا پیوک بھی اپنی کھیت میں کرنا چاہیے سویا بین کی فصل سے ادھک اتفادان لینا ہے تو کسان ساتھیو آپ یہ ہے خواہ دورپڑک چرور ڈالیں پانچمہ ٹاپک ہے کسم کا چین کسی بھی فصل سے ہمیں اچھا اتفادان لینا ہے ادھک اتفادان لینا ہے تو وہ نربھر کرتا ہے کون سی کسم اپنے کھیتوں میں لگانے جا رہے ہیں تو کسان ساتھیو ہم کسم کی بات کریں تو بہت سی سویا بین کی جو بیرائٹی ہیں وہ مارکٹ میں ایبی لیبل ہیں تو ہم کسی بھی ایسی اچھی بیرائٹی کا چین کریں جو ہمارے ایریا میں اچھا پرپورمنس دکھا رہی ہو ادھی میں بیرائٹیوں کی بات کروں تو کافی زیادہ سویا بین کی بیرائٹی ہیں ہیں جے ایس اکیس سترہ ہے جے ایس بیس انٹھان نبے ہے جے ایس بیس اٹھارہ ہے یا پھر آپ ایم پچاسی لے سکتے ہیں اور بلیک بورڈ لے سکتے ہیں ایسی کچھ چنندہ بیرائٹیوں کا آپ چین کریں جو کم سمیہ میں تیار ہو جاتی ہیں اور ان میں روک پردی رولک چھمتا جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور بیرائٹیوں کی اوپر ڈیٹیلز ویڈیو میں بہت جل لانے والا ہوں آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ سویا بین کی جائد میں وہ ہی جانے والی بیرائٹیوں کے اوپر ڈیٹیلز ویڈیو بنایا تو میں وہ بھی آپ تک مہنچانے کی کوسس کروں گا تو کسان ساتھیوں ان میں سے آپ کوئی سی بھی ایک بیرائٹی کا چین کریں اور اگر آپ بڑے اسکیل پر اور بہت زیادہ چھت پھل میں سویا بین کی بوائی کر رہے ہیں تو آپ تین سے چار بیرائٹیوں کا چین کریں اور پچھلے سال اگر آپ نے کوئی بھی سویا بین کی بیرائٹی اپنے کھیتوں میں لگائی ہو یا پھر دو تین سال پہلے سے آپ بیرائٹی لگاتے آ رہے ہوں تو ایک بار اس بیرائٹی کو آپ چینج کر لیں کسی اور جگہ سے اس بیرائٹی کو لے کے آئیں تاکہ آپ کے کھیت میں جو اس بیرائٹی کے پرتی سہن سیلتا نہیں بچی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جو بیرائٹی لگاتے رہتے ہیں تو ان میں روک پرتی رو دکھ چھمتا جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جس کے قارن ہماری فشلوں میں روک زیادہ آتے ہیں اور اس کا خرچہ ہمیں کرنا پڑتا ہے ان روکوں کے کنٹرول کرنے کے لیے تو ہماری جو لاغت ہے وہ بڑھتی ہے تو ہمیں اس چیز کا بھی بسید دھیان رکھنا ہے اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں بیج اپچارگی تو کسن ساتھیوں بیج اپچار بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے گرمی کے سیجن میں کیونکہ اس سمیں ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے اور ایسے میں بیج جنے جو روگ ہوتے ہیں فنگس جنے جو روگ ہوتے ہیں وہ زیادہ گربھاؤ ڈالتے ہیں سویابین کی فشل پر تو ہمیں بیج اپچار بھی کرنا ہے تو آپ جیوک طریقے سے بیج اپچار کریں بیج سنسکار پرکریہ کریں پہلے دھوپ دکھائیں گنسے چکستہ کریں اور ٹائکوڈرما اور سوڈو مناس آپ پہ بیجوں میں چھپکاد ہیں ملاد ہیں دس گرام پرسی کے جی بیج کے حساب سے آپ پہ ٹائکوڈرما پاوڈر کو آپ پہ سویابین کے بیجوں میں ملاد ہیں اور یہ پاوڈر ملانے کے بعد میں آپ کو تھوڑی دیر چھاؤں میں سکانا ہے اور اس کے بعد میں اپنے کھیتوں میں اس کی بوائی کرنی ہے ہم بوائی کی بیدھی کی بات کریں کہ سویابین کی بوائی ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے تو کسان ساتھیوں بہت سے کسان ساتھی بہت سے کسان بھائی سویابین کی جو بوائی ہے وہ چھڑکا بیدھی سے کرتے ہیں اور بہت سے کسان بھائی سویابین کی بوائی سڈل کے مادھیم سے کرتے ہیں تو سڈل کے مادھیم سے ہمیں سویابین کی بوائی کرنی چاہیے بیج جرمنیسن اچھے سے ہو لائن سے لائن کی دوری جو ہے وہ مینٹین رہے اور آنگے چل کے جو خرپتوار نکلے گا تو اس کی بھی ہم جتائی کر سکیں اور خرپتوار کو اچھے سے آسانی سے نکال سکیں تو کسان ساتھیوں ہمیں سڈل کے دوارہ سویابین کی بوائی کرنی چاہیے ایدھی ہم بیج در کی بات کریں تو پرتی ایکڑ آپ گرمی کے سیجن میں چالیس سے پچاس کیجی بیج در کا چین کریں ایدھی چھوٹے دانے والی قسم ہے تو وہاں پر آپ پر بیج در جو ہے وہ کم لیں اور ایدھی جس بیرائیٹی کے دانے بڑے ہیں تو وہاں پر آپ بیج در تھوڑا بڑھا دیں تو کسان ساتھیوں تو اس طریقے سے ہمیں سویابین کی جو بوائی ہے وہ کنی ہے ایدھی ہم سچائی کی بات کریں کہ گرمی کے سیجن میں سویابین کو کتنے پانی کی عوض سکتا ہوتی ہے اور کب کب ہمیں پانی دینا چاہیے تو کسان ساتھیوں سویابین کی فشل کے لیے گرمی کے سیجن میں پانی کی جو عوض سکتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ تیمپریچر ہائی ہوتے ہیں اور پھر جو دھرا رہے ہیں کھیتوں میں وہ پڑھنی لگتی ہیں تو ہمیں چار سے پانچ دن میں اپنی کھیت پر چھچائی کرتے رہنے چاہیے اور نمی کو برقرار بنائے رکھا رہنے چاہیے ایدھی ہمارے کھیت میں پریاب نمی رہتی ہے تو سویابین کی جو فصل ہے وہ کافی اچھی چلتی ہے اور اس پادن بھی کافی اچھا آتا ہے اور ایک فول فل اچھے سے لگیں اور فل سیٹ ہوتے سمیہ بھی ہمیں بسید دھیان دینا ہوتا ہے تو سویابین کے اوپار ڈیٹیلز ویڈیو اور آنگھے چل کر جو جو بیماری یا روگ یا ہم کیسے ادھک اتبادن لے سکتے ہیں تو سویابین کی ایک پوری سیری جانے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ لائک کریں ادھک سے ادھک شیئر کریں اور چینل کو ادھک سے ادھک سبسکرائب کریں جیادہ سے جیادہ سپورٹ کریں تو میں سویابین کے اوپار ڈیٹیلز ویڈیو اور کنٹینیو ویڈیو لاتا رہوں اور کسان ساتھیوں ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا اور چینل پر نئے ہو اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سسکرائب کر گھنٹی والے آئیکن کو ضرور دمائیں جس تکی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے ویڈیو راپس کلا پلے ستنے دھنیواد